اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر فارال ویڈیوز کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہر روز ایک نئی اور منفرد ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پاکستان میں ہوں محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فورد سیکرٹس کے ساتھ جشن ازادی کی خوشیوں کو دبالہ کرنے کے لئے آج میں آپ کے ساتھ چودہ اگست سپیشل ریسپی شیئر کروں گا آپ اس ریسپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلتے ہیں چودہ اگست کی سپیشل ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ اگست سپیشل گرین اور وائٹ میٹھے چاول بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم گرین چاول تیار کریں گے تو جیسے میں گرین چاول تیار کروں گا اسی طریقے سے ہی وائٹ چاول بھی تیار کر لوں گا تو گرین چاول تیار کرنے کے لئے میں نے پتیرلی کے اندر تقریباً دو لیٹر پانی لیا ہے ابھی میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون گرین کلر ڈالوں گا آم روٹین میں اس کو فوڈ کلر بولتے ہیں اچھے ہم اس کو میس کریں گے اور پانی کو اوبال آنے تک پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو جیسے ہی پانی کو اچھے سے اوبال آئے گا تو پھر ہم اس کے اندر چاول ڈالیں گے تو آدھا کلو میرے پاس سپر باسمتی کے چاول ہیں اسی لحاظ سے ہی میں اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ استعمال کروں گا پانی کو اوبال اچھے سے آ چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر چاول ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم اس کو میس کریں گے اور چاولوں کو اسی سے نوے فیصد تک ہم اچھے سے گلا لیں گے ماشاءاللہ سے چاولوں کو ہم نے تقریباً اسی سے نوے پرسند تک گلا لیا ہے تو چاول اچھے سے پول چکے ہیں اور یہ دیکھیں ان کے اوپر گرین جو کلر ہے وہ بہت اچھے سے آیا ہے تو ابھی ہم اس کا جو فلیم ہے وہ بند کریں گے اور چاولوں کا پانی اچھے سے ڈرین کر لیں گے سب اس چاولوں کو بوائل کر کے تو ہم نے ان کا جو پانی تھا وہ ڈرین کر کے تو چاول سائٹ پہ رکھ لئے ہیں ابھی ہم چاولوں کی چاشنی تیار کریں گے تو دو گلاس میں نے چاول لیا تھے تقریباً آدھا کلو اور ڈیڑھ گلاس ہم چینی لیں گے اور ون فورت گلاس میں اس کے اندر دوڑ ڈالوں گا اور یہاں پہ ہم چینی کو اچھے سے میلٹ کریں گے اور ہاف گلاس ہم اس کے اندر گھی استعمال کریں گے آپ چاہیں تو ککنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چینی کافی حد تک میلٹ ہو چکی ہے ابھی میں اس کے اندر گھیڑ ڈالوں گا اور گھی کے ساتھ ہم اس کے اندر تین سے چار ادھ چھوٹی لائچی ڈالیں گے اور میڈیوم فلم پہ ہم اس کو مزید ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے تاکہ چاشنی بہت اچھے سے تیار ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر بوائل کیے ہوئے گرین چاول ڈالیں گے تو ما شاء اللہ سے چاشنی ہماری تیار ہو چکی ہے ابھی ہم اس کے اندر چاول ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ جو شیرہ ہے وہ چاولوں کے اوپر اچھے سے لگ جائے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے ابھی ہم میڈیوم فلم پہ اس کو ایک سے ڈیرھ منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ اس کے اندر جو تھوڑا سا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے تو پھر ہم چاولوں کو دم لگائیں گے ایک سے ڈیرھ منٹ کے بعد پانی چاولوں کا اچھے سے خوشک ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو دم لگائیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے تو کہیں جائے گے گا مت ملتے ہیں دس سے بارہ منٹ کے بعد چاولوں کو دم لگائے ہوئے تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندار سے سبز میٹھے چاول ہمارے تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے شاندار سبز میٹھے چاول ہمارے تیار ہوئے ہیں تو اسی طرح ہم نے وائٹ والے چاول بھی تیار کر لینے ہے فرق صرف اتنا ہوگا کہ اس کے اندر ہم نے فوڈ کلر کا استعمال نہیں کرنا باقی سارا پروسیجر سیم یہی ہوگا فائنل لوگ کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا فائنل لوگ میں ہم پاکستانی فلیک ڈیکوریٹ کریں گے تو چلتے ہیں اس کی فائنل لوگ کی طرف ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی تیار ہو چکی ہے بہت ہی مددار سے گرین اور وائٹ میٹھے چاول ہمارے تیار ہو چکے ہیں آپ بھی اسی طریقے سے گرین اور وائٹ چاول تیار کر کے پاکستانی فلیک کی طرح ڈیکوریٹ کریں اور جشن ازادی کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ